ٹی وی ایکٹریس ہینا خان سٹیج 3 بریس کینسر سے جوج رہی ہے وہیں ان سب کے ویچ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بال کٹواتے ہوئے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں ان کے دوست کے دوارہ ان کی چوٹی بنا کر بال کاٹتے ہوئے دکھایا گیا وہیں بیکگراؤن میں ان کی ماتا کے رونے کی آواز بھی سنائی آ رہی ہے ساتھ ہی ایکٹریس ہینا خان کا ایموشنل کردینے والا میسیج بھی کافی وارر ہو رہا ہے ویڈیو میں ہینا چھوٹے بالوں میں دکھ رہی تھی ان کے فانل لک کے بعد ان کی ماں آئے اور انہیں گھلے لگا لیا اس دوران ہینا خان نے مسکراتے ہوئے کہا برا نہیں ہے میں آزاد محسوس کر رہی ہوں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ہینا نے لکھا آپ بیکگراؤن میں میری ماں کو کشمیری میں بولتے ہوئے اور رونے کی آواز سن سکتے ہیں کیونکہ وہ خود کو کچھ ایسا دیکھنے کے لیے تیار کر رہی تھی جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی ہم سبھی کے پاس دل ٹوٹنے والی بھاپناوں کو سنبھالنے کے لیے ایک جیسے سازن نہیں ہوتے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ موجود سبھی خوبصورت لوگوں کے لیے خاص طور پر محلاؤں کے لیے جو اسی طرح کی لڑائی لڑ رہی ہیں میں جانتی ہوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کے لیے ہمارے بال ہی وہ تاج ہیں جسے ہم کبھی نہیں اتارتے لیکن کیا ہوگا اگر آپ اتنی مشکل لڑائی کا سامنا کر رہے ہوں کہ آپ کو اپنے بال کھونے پڑے اپنا کورپ اپنا تاج اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کچھ ان فیصلے لینے ہوگے اور میں جیتنا چنتی ہوں انہوں نے آگے کہا بتاتے ہیں ہینا خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے بالوں سے اپنے لیے ایک وک بنا کر پہنے گی تاکہ ان کا آدمی وشواس بنا رہے وہی سوتروں کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ بیماری کے چلتے ہینا خان کو فلم میک اس نے ایک مووی سے باہر کر دیا ہے جہاں پر اب ادا شرما انہیں ریپلیس کر سکتی ہیں اس خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی سب ہی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیں سراغی لائل نیوز چینل سے